پیپلز پارٹی کی سینیٹر سسی پلے جو نے پارلیمنٹ لوجز میں واقع اپنے فلیٹ نمبر 408 میں چوری کی واردات کا دعویٰ کرتے ہوئے بتایا کہ نامعلوم افراد پارلیمنٹ لوجز کے فلیٹ میں داخل ہوئے اور ان کے بیڈروم کی کھڑکی کا شیشہ اتار کر زمین پر چھوڑ گئے کمرے کی چھت کی فار سیلنگ کا کچھ حصہ بھی توڑ دیا گیا اس کے علاوہ فلیٹ میں موجود فائلز کو بھی چھیڑا گیا تاہم سسی پلے جو کی قیمتی اشیاء چوروں کی ذت سے محفوظ رہیں کیونکہ سسی پلے جو کے مطابق قیمتی اشیاء ان کی اپنی تحویل میں رہتی ہیں 24 نیوز سے خصوصی گفتگو میں سسی پلے جو کا کہنا تھا کہ چوری کے ذریعے ان کو حراسہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے سسی پلے جو کے مطابق واقعے سے متعلق پولیس کو اطلاع دے دی گئی ہے جبکہ چیئرمنٹ سینٹ نے بھی تمام معاملے کا نوٹس لے لیا ہے واضح رہے کہ اس سے قبل پارلیمنٹ لوجز میں سات جولائی کو مسلم لیگنون کے رہنمہ تلال چودری کے فلیٹ میں بھی چوری ہوئی تھی روزینہ علی 24 نیوز اسلام آباد